اللہو 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 کہ میں آپ کو بولوں لیکن اگر آپ کر رہے ہوں اور میں گزر گیا تو مجھے محسوس ہوگا کہ کوئی نہ کوئی گھڑ پڑ ہے ہم نے بھی ایسی سیکھا ہے ہم تو وضوح کر رہے ہیں ہمارے استادوں نے دیکھا کسی نے دیکھا کہ تم صحیح نہیں کر رہے کیونکہ بہت سے چیزیں ہمارے ذہن میں سلوٹ فکس ہیں کہ بھئی یہی ہے اب وہ اصل میں ویسی نہیں ہیں چبدیل ہیں وہ ویسی نہیں ہیں تھوڑا سا میں پوچھ گوں اب میں شرم کے آگے نہیں پوچھتا کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم شرم کرنا ہی نہیں چاہیے اور وہ بھی حکام کے معاملے میں دین کے معاملے میں شرم نہیں کر رہے ہیں قیامت والے دن پھر کیا کرے گا آدمی کھڑاوہ ہوگا خدا کی بارگاہ میں وہاں بولتے کاش پوچھی لیتا میں کونسی کو میری انسلٹ ہو جانی تھی عزیزان مہترم غصل وضوح کرت خاص طور پر تلفز مخارج جو صورت انسان قرآن میں پڑھتا ہے اس کے مخارج انسان کروا لے آپ تو ما شاء اللہ عربی معاشرے میں رہتے ہیں آپ کے کتنے آپ کے لوکل عربی دو بندہ انسان ان کے سامنے پڑھ لے کہ بھی میں صورت ہم پڑھ رہا ہوں کیا یہ صحیح پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھا کچھ حروف تو ہیں جن کو مخارج سے صحیح طرح ادا کرنا ہو یہ ضروری ہے یہ واجبات میں سے یہ ہم سے ہونی رہتے ہیں اور ہم مولانا صاحب یہ وظیفہ دے دیں یہ عمل دے دیں چالس دن یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں یہ کر لیں جہاں واجبات مشکل میں ہو مستعبات کا درخت کھاں لگائیں گے زمین ہی نہیں ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آیت اللہ خوی رحمت اللہ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں ضافہ فرمائے آیت اللہ خوی فرماتے ہیں کہ واجبات زمین ہیں مستعبات اس میں جو کاشت کیا جائے گا وہ بیج ہیں جب زمین ہی نہیں ہے تو آپ بیج جتنے بھی ڈالتے رہیے کہاں ڈالیں گے آپ بیج تو اپنے واجبات کو بہتر کیجئے شرمائے مت عمر کا کوئی بھی حصہ ہو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان مطرم قبر کے اندر شرم نہیں جائے گی عمل جائے گا تو بہتر ہے کہ ہم اس کو صحیح کر لیں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اور ان کے لیے بہدی ہوا ہے ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا بتائیں یہ باتیں بتانے کی ہیں جبکہ اساتید ہمارے بہت اسرار کرتے ہیں کہ ممبر پہ جب بھی جاؤ ایک آج فقی مسئلہ ضرور بتایا کرو تاکہ لوگ متوجہ ہوں اس کی طرف لوگوں کو پتہ ہو پاکستان اندوستان میں بہت ساری چیزیں اتنی غلط رائج ہیں معاشرے کے اندر کہاں سے آئیں وہ سب یہی کرتے تھے یہ کہاں سے آئیں وہ بھی یہی کرتے تھے اتنا بڑا ایک مسئلہ جب انسان بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد خواتین کے ایام ہیں پاک ہونے کے ہمارے معاشرے میں اسلام کی روح کے ساب سے احادیث اور فقہ کے ساب سے گیارہ دن اس کے بعد نفاس پاک ہو جاتا ہے اور پھر الگ الگ ہیں ہمارے ہیں چالیس دن تک اکثر جگہوں پہ انہوں نے قرآن کو ہاتھ میں لگانا چالیس دن تک اس چارپائی سے نہیں ہٹنا یہی چالیس دن تو مہم تھے اس بچے کے لیے کہ جو پاک اور طہارت کے ساتھ وہ دودھ پینا تھا جو اس کی گوست اور پوسٹ میں لگنا تھا اسی کو آپ نے طاہر نہیں ہونے دیا کتنا خلط کونسپٹ ہے ہمارے ہیں لیکن ہم نے کبھی زہمت ہی نہیں کی تو عزیل مسائل کھول لیں احکام کی کتاب کھول لیں تہذیب الاسلام کھول لیں کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں اجدان محترم یہ بڑی بن جاتی ہیں اور پھر جب ہمارے مسائل پھستے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مشکل ہماری اپنی اجاد کی ہوئی ہے